مرد کی انٹری کے بارے میں گھر کے حوالے سے میں نے کہا ایسے ہی عورت کے لیے شوہر کے گھر میں انٹری کے متعلق عورت کی ریسپونسبلیٹی کیا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھی عورت وہ ہے کہ جب شوہر اسے دیکھے تو خوش ہو جائے خوش ہو جائے شوہر عورت چاہتی ہے میرا شوہر کسی اور کو نہ دیکھے تو میری بچیوں میری بہنوں تم ایسی رہو تمہیں تو باہر شوپنگ کے لیے جانا ہے تم میک اپ کرنا ہے اور شوہر کے آنے کے وقت تمہیں سر پر پٹھی بان کر کے بیٹھ جانا ہے اور تمہیں جو ہے امرو تنجن بام اور ویکس اور آئیڈکس لگا کر کے بیٹھ جانا ہے کہ شوہر آئے تو پتہ چلے میرا سر پٹھ رہا ہے اور اگر کوئی کہہ دے چلو باہر جانا ہے تو فوراں میک اپ تیار کر کے ٹیپنٹ لے کر نکل گئی نہیں آپ کو سمرنا ہے شوہر کے لیے شوہر کی نظر جب آپ پر پڑے وہ خوش ہو جائے اسے بے پناہ مسر رہا تو کہ اللہ نے اتنی اچھی بیوی مجھے عطا فرانا ہے اور اسی طریقے سے عورت کی ریسوانسیبلیٹی یہ بھی ہے کہ شوہر جب گھر میں آئے تو اس کا والہانہ استقبال کرے سلام کرے اس کے ہاتھوں سے سامان ہو گھو لے لے اسے اس کی ضرورت پانی پیش کر رہے چائے پیش کر رہے یہ اخلاق کی ذمہ داری ہے یہ اخلاق کی ذمہ داری ہے اس سے شوہر کے دل میں محبت پیدا ہوگی کہ میری بیوی میرا اتنا کیر کر رہی ہے میری بیوی میری چیزوں کی طرف اور میری ضرورت کی طرف اتنی متوجہ ہے اب آپ دیکھیں قرآن مقدس میں اللہ نے گھر کو بھی سکون کا ذریعہ بتایا اس نے تمہارے گھر کو جائے سکون بنایا ٹھہرنے کی جگہ بتایا بنایا ہے اللہ نے گھر کو بھی سکون کا ذریعہ بنایا ہے لیکن بہت سارے مرگ گھر جانا ہی پسند نہیں کرتے رات کے تین تین بہر تک باہر گھومتے رہتے کیونکہ سمجھتے ہیں ابھی گھر میں جائیں گے تو قیامت ہوگی یہ منگائی تھی یہ نہیں لائے یہ چاہتی تھی یہ نہیں لائے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو نہیں عورت اپنے گھر کا انوائرمنٹ ایسا بنائے کہ شوہر جلدی سے گھر آنے کی فکر کرے اور اسے گھر میں سکون میسر ہو یہ نہ ہو کہ وہ گھر کے اندر سکون کی بجائے اپنے لئے یہ سوچے کہ ابھی گھر جاؤں گا تو پی شکایت کا اپنبار شروع ہو جائے گا اس نے ایسا کیا اس نے ایسا کیا یہ کیا کو کیا نہیں عورت کی ریسپونسیمیلیٹی یہ ہے کہ وہ اپنے دن بھر کے سارے مسائی کو اور سارے مسائی کو ایک طرف رکھ دے شوہر جب گھر میں آئے تو ویلکم کرے اور اچھی طریقے سے مسکرا کر اس کا استقبال کرے اور شوہر کو یہ محسوس ہو کہ میرا گھر میرے لئے جنت ہے کہ میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو میرا سارا ٹینشن دور ہو جاتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان یہاں ایک واقعہ مجھے ایک صحابیہ کا یاد آ رہا ہے ایک صحابی اپنے بچے کو بیمار چھوڑ کر تشریف لے گئے تھے ان کی غیر موجودگی کیا اندر بچے کا انتقال ہو گیا صحابی راہ کو لوٹے بیوی کو احساس تھا کہ میرے شوہر بہت تھکے ہوئے ہیں آتے ہی شوہر کو یہ ٹینشن دینا کہ بچے کا انتقال ہو گیا ہے وہ مناسب نہیں سمجھیں کہ دن بھر کے دھکان کے بات کر میں اپنے بچے کے انتقال کی خبر ان کو دوں گی تو شاید یہ ٹینشن میں آ جائیں گے تو شوہر نے پوچھا کہ بچے کا کیا حال ہے تو وہ صحابیہ کہتی یہ پہلے سے بہتر ہے یعنی پہلے تڑپ رہا تھا بیماری کی وجہ سے لیکن اب روح قبض ہو چکی ہے تو وہ تڑپ ختم ہو چکی ہے روح پرواز کر چکی ہے شوہر نے کہا کہ بیوی نے کہہ دیا سمجھا کہ بیوی نے کہہ دیا ٹھیک ہے صحابیہ تھی شوہر کے دل میں ان کے ساتھ صحبت کا خیال ہوا اپنی خواہش انہوں نے رات کو پوری کرنی کی بھی اجازت تھی بیوی اور دونوں نے خواہش پوری بھی کی صبح جب ہوئی تو اپنے شوہر سے بیوی وہ کہتی ہے میرے سرطاج یہ بتائی ہے اگر ہمارے پاس کوئی امانت رکھے اور وہ امانت ہم سے طلب کرے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ وہ امانت اسے دے دی جائے یا امانت نہ دی جائے کہا دے دی نہیں چاہیے تو کہا سنیے رب قدیر جلل جلالہ کی امانت کے طور پر بیٹا ہمارے پاس تھا اب وہ بیٹا ہمارے درمیان نہیں رہا اس کی روح پرواز کر گئی اور کل رات ہی اس کا انتقال ہو گیا شوہر نے کہا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہا آپ کی تکلیف کو دیکھ کر میں بتانا مناسب نہیں سمجھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اور تکلیف ہو جائے آپ تھوڑے نارمل ہو جائیں اس کے بعد میں نے سوچا تھا آپ کو یہ بتاؤں اب یہ دونوں کا واقعہ حضور کی طرف پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لئے دعا فرمائی اور بشارت کے عطا فرمائی یہ ایک رول ہے بیوی کا بیوی اپنے شوہر کے ٹینشن میں اضافے کا سبب نہیں ٹینشن میں ہلکا اور ٹینشن کو ہلکا کرنے والی ہو آپ مجھے بتائیے دنیا کا کوئی بھی مسلمان جب پریشان ہوتا ہے تو مدینہ کے تاجدار سے مدد طلب کرتا ہے اور اسے یقین ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالی ان کو سکون کی دولت عطا فرمائے گا رسولِ آزم کو بھی تو ٹینشن تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے دعوت کے لئے تو لوگ جواب کے اندر پتھر برساتے تھے گالیاں دیتے تھے گندے الفاظ استعمال کرتے تھے سرکار کو ٹینشن ہوتا تھا لیکن قربان جائیے میرے آقا کے ارشاد پر ہر خاتون سنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں دھک کر کر لوگوں کے لفظوں کے تیر جھیل کر گھر آتا تو خدیجہ کے جملے مجھے تسلی دے دیا ساری کائنات کو تسلی دینے والے رسول کو اگر کسی کے جملے تسلی دے رہے ہیں تو وہ بیوی کے جملے تسلی دے رہے ہیں پتہ یہ چلا کہ ایک شوہر تینشن کی حالت کے اندر اگر بیوی کی طرف سے کوئی حوصلہ افزاد جملے مل جائے تو وہ اپنے تینشن کو بلکل دور کر لیتا ہے اور تینشن اس کے لئے ہلکا ہو جایا کرتا ہے تو ضرورتی سمر کی ہے کہ کوئی بھی عورت شوہر کے تینشن میں اضافے کا سبب نہ بنے بلکہ شوہر کے تینشن کی دوری کا سبب بنے آج ہماری بینوں کا حال یہ ہے کہ وہ اس کی فکر نہیں کرتی کہ شوہر خوش ہے کہ ناراض ہے اسے کیا اچھا لگتا ہے کہ کیا برا لگتا ہے یاد رکھیں اگر کوئی شوہر اس حال میں رات کو سویا کہ وہ اپنی بیوی سے ناراض ہے بیوی سے ناراض ہو کر اگر کوئی شوہر رات کو سویا اور بیوی بھی سو گئی سرکار فرماتے ہیں پوری رات اس عورت پر فرشتے لانت پیش دیں پوری رات فرشتے لانت پیش دیں اس لئے بیوی کی ریسپونسبلیٹی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو ناراض کر کے نہ سوئے بلکہ اگر کچھ انیس بیس والا معاملہ ہو بھی جائے کچھ نوک جھوک ہو بھی جائے تو سونے سے پہلے معافی تلافی کر لے تاکہ رات پر فرشتوں کی طرف سے ملنے والی لانت سے وہ پچھ جائے تو یہ سب سے اہم